بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب آئینی ترمیم کے مصفدے کے حوالے سے یہ دعوے کیے گئے تھے کہ ان کے پاس نہ ہونے کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے میاں نواز شریف دل سے ان کے حامی نہیں تھے تو کیا ہوا ان سب دعوے کا دیکھیں یہ جو دعوے ہیں نا یہ باتیں ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بہت جمہوریت پسند ہیں آئین پسند ہیں قانون پسند ہیں وہ جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں وہ آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں وہ سیول سپرامیسی جو ہے اس کے دائی ہیں اور میاں صاحب جو ہے وہ منصور حلاج ہیں وہ مارٹن لوتھر کنگ ہیں وہ سکرات ہیں جو زہر کا پیالہ پی لیتا ہے لیکن جو ہے وہ اس قسم کے کام نہیں کرتا یہ سارے دعوے ہو گئے پر بعد اس وقت ہمارے سامنے ایک برینڈ نیو پکچر ہے ایک اصل ریل ورشن ہے ایک سری ریپورٹ ہے بلکہ سٹی سکین کی ریپورٹ ہے جس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اندر چلتے ہوئی نظر آ جاتی ہیں جو اس وقت بات ہو رہی ہے نا اب تو معاملہ اپسکیل ہو گیا ہے یہ جو دعویٰ تھا کہ دیکھیں میاں محمد وآشریف تو دل سے نہیں اس بات کے قائل تھے نا میاں صاحب تو نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کی طرح میم پاس ہوں معاملہ اب اپسکیل ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بغاوت اور بہت جلد بغاوت کی سرگوشیاں اس وقت شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز کے زینت ہیں اور اس کے لیے پورا ایک پرفیکٹ کیس بنا کر سامنے رکھا گیا کہ دیکھیں یہ چیزیں ہو چکی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب یہ یہ ہونا باقی ہے اور اسی دوران اسی پہ یعنی کہ چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیاز صادق جو ہیں وہ یوکرینین پارلیمنٹ کے سپیکر ہے آپ چلیں یہ سمجھ لیں کہ جناب اتا تارڈ جو ہیں وہ بٹان کے وہ ٹرینی ڈائڈ این ٹباغو کے جو ہیں وہ وزیر اطلاعات ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رانہ سناولہ ہیں وہ میں ملک دون ہے کمبوڈیا کے وہ وزیر داخلہ ہیں خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ سیشلز کے وزیر دفاع ہے یا پھر آزم نظیر تارڈ صاحب جو ہے وہ کسی سرزمین بے آئین کے وزیر قانون ہے آپ یہ ساری کہانیاں کر سکتے ہیں لیکن ایک بندہ ہے جس کے نام ہے عرفان صدیقی جو مستند طور پر میاں صاحب کو پرچیاں لکھ کے دینے والا ہے میاں صاحب کو بیانیاں بنا کے دینے والا ہے میاں صاحب کی تقریریں لکھنے والا ہے وہ وہ شخص ہے جو میاں صاحب کی پارٹی کے منشور کو گھڑنے والا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ برین سیلز ہیں مسلم لیگ نون کے جو اس تمام کارگزاری میں ان کے ہاں یہ ہے نا کہ یہ دو ذہین لوگ ہیں ایک عرفان صدیقی صاحب ہے پرویز رشید صاحب نہیں پرویز رشید صاحب پرویز رشید صاحب جو ہم وہ ڈیموٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا صحیح تو عرفان صدیقی صاحب جب وہ بولتے ہیں he is نواشریس پروکشی اچھا اگر عرفان صدیقی صاحب بیٹھ کر گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کے نتیجے میں آپ کو یہ تاثر ملے گا کہ دھمکی لگائی جا رہی ہے آٹھ ججوں کو فل کورٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریکٹیکلی دیکھیں اس کا امپیکٹ اور اس کا افیکٹ سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کی یہ جو تقسیم حکومت کریئٹ کر کے اس کے اوپر باتیں کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے جب آپ آئین کو قانون کو جو شخص پڑھتا ہے جو ریاست کو ریاستی عمور کو سمجھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ جب آپ آٹھ جج فل کورٹ کے بات کر رہے ہیں تو دو ایک طرف کھڑے ہیں دو ایک طرف کھڑے ہیں اور ایک ایک طرف کھڑا ہے جسٹس یای آفریدی جسٹس امیر الدین خان جسٹس نایم اختر افغان جسٹس قاضی فائزی ساو جسٹس جمال بندو خیل یہ پانچ یہ پانچ فرمانی نہیں رکھتے سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ ہے اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ اس کا فیصلہ ہے جو آٹھ ججوں کا فیصلہ ہے تو ان ججز کو جب اٹیک کیا جاتا ہے that means they are attacking the سپریم کورٹ گو میں آپ کو you can smell you can sense کہ election commission of Pakistan جو کہ آٹھ بے نتیجہ اجلاس کر چکا ہے وہ ممکنہ طور پر کوئی بغاوت کر سکتا ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اس سارے کو دیکھ لیتے ہیں مذر آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کیا اور عرفان صدیقی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں جو ان کی گفتگو ہے اس میں جو ان کا لہجہ ہے یا ان کا جو متبہ نظر ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں یا اس کے ذریعے کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ میں حضر آپ کو بتا دوں ایک چیز میں نے جو ہے وہ نوٹس میں لکھ کر رکھی تھی I'll try to find in between کہ وہ بھی میرے سامنے آجے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ ہم اپنی حدود میں رہنا چاہتے ہیں ہمیں حدود میں رہنے دیں گویا یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حدود سے بار بھی نکل سکتے ہیں یہ ججوں کو کہہ رہے ہیں یہ کہ یہ have no doubt about it یہ ان کا ماضی میں credit ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں اس وقت ان کا جو شخص جن سے وہ مخاطب ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہے اسلامباد میں پریس کونفنس کرتے ہوئے عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ آپ آئین نہیں بناتے آئین اور قانون ہم بناتے ہیں اچھا یہ باتیں جو ہے نا ان میں سے بہت ساری باتیں درست بھی ہیں factually correct ہے the way you utter them جس طریقے سے آپ ان کو put up کرتے ہیں جب اس کی بنت آپ دیکھتے ہیں اور اس کا overall gesture دیکھتے ہیں تو وہ posturing وہی ہے ٹکرا ہو والی وہ ہے کہ اوے جج وہ والی وہ والی ہے آگے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو نہیں پارلیمنٹ نے آپ کو بنایا ہم نے کہا آپ سترہ ہوں گے تو آپ سترہ ہیں ہم نے کہا کہ آپ کی تنخور پینشن اتنی ہوگی تو اتنی ہے یعنی آپ نے ان کی نمبر کو بھی تانہ دے دیا آپ نے ان کی تنخواہ کو بھی تانہ دے دیا آپ نے ان کی مرات کو بھی تانہ دے دیا یہ آپ اٹیک دیکھیں گے کس طرف ہو رہا ہے پھر انہوں نے کہہ رہا تھا کہ آئین کہتا ہے کہ مجلس شورا کی آثورٹی کی کوئی حد ہی نہیں جب آئین کہتا ہے کہ کوئی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی تو پھر کیسے ہوتی ہے حالانکہ اس حوالے سے جو جورس ہیں پاکستان کے حوالے سے میں ریمہ عمر صاحبہ کو سن رہا تھا آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور یہ کس طریقے سے یہ بات ساری غلط ہے پھر آگے آ جائیں وہ مجھے وہ پوائنٹس بھی مل گئے جو انہوں نے بولے تھے جو یہاں پر اس خبر میں موجود نہیں ہیں پھر انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے میں انہونی چیزیں ہوئیں کئی سوال پیدا ہو گئے آئے دن قانون یہ کہہ کر ختم کر دیا جاتا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے ہم غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اصلاح کر دیتی ہے عدلیہ آئین سے متصادم فیصلہ کرے تو کون ٹھیک کرے گا رفاں صدیقی صاحب کو کہا یہ نہیں معلوم کہ وہ بھی عدلیہ نہیں ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے ایجیٹیٹ کرنے کا فورم بھی عدلیہ ہے اور جس طریقے سے رفاں صدیقی صاحب نے کہ آپ جانتے بوجھتے ہوئے جو ان کی گفتگو ہے اس سے لگتا ہی ہے کہ انہوں نے یہ تو فیصلہ پڑھا نہیں ہے لیکن یہ میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ وہ پڑھے بغیر فیصلے کو یہ کر شکتے ہیں پھر ان کا کہنا تھا کہ مخصوص نشو سے متعلق انہونی چیزیں ہوئیں کئی سوال پیدا ہو گئے آئین کون ٹھیک کرے گا پھر انہوں نے کہا کہ جب آئین اور قانون ٹین دن کا کہتا ہے تو آپ پندرہ دن کہاں سے لے آئے اب عرفان صدیقی صاحب یہ جو پندرہ دن ہے جوائن کرنے کے اس کو شارٹ آرڈر میں بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کیا ہے کرنا کیا ہے اور جو تفصیلی آرڈر ہے ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں بھی موجود ہے انگلیش میں تھا پھر کہتے ہیں کہ یہ اختیار کہاں سے ہے اگر آپ نے یہ اختیار لے لیا ہے تو غلط ہے آئین یہ کہتا ہے کہ جیتنے والا امیدوار تین دن میں کوئی پارٹی جوائن کرے موزز ججز بھی انسان ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے آپ آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہم کہاں جائیں پارلیمنٹیرین سے بھی ہو سکتی ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری پیٹ پر چابک نہ ماریں کہ یہ فیصلہ تسلیم کرو پارلیمنٹ کی آثورٹی کو عدلیہ کی آزادی کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے یہ آپ سوچ لیں کہ یہ نواز شریف بول رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آثورٹی کو آپ کی آزادی کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے ہم اپنی آثورٹی ایکسرسائز کریں گے پھر واقعہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی کھائی کی طرف نہ دھکے لیں یعنی اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مضاہمت کا وہ موجود ہے جج بھی پارلیمنٹیرینز کی طرح انسان ہیں پیغمبر تو نہیں ہے نظریہ سہولت ایجاد ہوا ہے پھر لفاظی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کولم شولم لکھتے رہے ہیں تو لفاظی بغیرہ بے کی ہے تو جو یہ دعویٰ تھا پہلی بات تو یہ جو میں بغاوت کی طرف یا اس نکتے کی طرف بھی آتا ہوں یہ جو دعویٰ تھا کہ میاں محمد دماظ شریف اصولی جمہوری آئینی قانونی میاں صاحب کورٹس کو رسپیکٹ کرتے ہیں میاں صاحب آئین کو پسند کرتے ہیں کون سی؟ وہ ان کورٹس کو رسپیکٹ کرتے ہیں جو ان کے فیور کرتی ہیں جو ان کے مخالفین کے غلاف فیصلے دیں ان کے حق میں فیصلے دیں ان کے خلاف بیانات دے دو ان کو بھوتوں سے تشبیح دے دو وہ یہ سارا کچھ جو ہے میاں صاحب کرتے ہیں تو یہ جو دعویٰ ہے نہیں یہ دعویٰ تو اب ہو گیا ایک طرف اب آجیں ایاز صادق صاحب کا خط اس پریس کونفرنس کے پیچھے ایاز صادق صاحب کا خط اور سپریم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شہ آپ دیکھیں ابھی تک دو ججز نے لکھ کر یہ بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہی ہے اور پارلیمنٹ نے مختلف بزراء نے اپنی آوازیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی ہیں تھپکی دی ہے ان کو بک اپ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ غیرہ نہیں فیصلہ اس کو پر عمل درامت نہیں کر دیکھیں اور ساتھ میں جو یاد صادق صاحب کا خط ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس کے آنے کے بعد ہم نے فلان فلان تبدیلی قانون میں کر دی ہے اس تبدیلی کا اطلاق ہم نے ماضی سے کر دیا ہے دوزار سترہ سے گست میں قانون سازی ہوئی اور جولائی میں جا کے امپلیمنٹ ہوگی جولائی میں نہیں دوزار سترہ سے انہوں نے کہا کہ دوزار سترہ سے ہم نے اس کا اطلاق کر دیا لہٰذا جو بارہ جولائی کو فیصلہ ہے اس کے بعد ہم نے ایک قانون سازی کر دی ہے جس کا اطلاق جو ہے یعنی کہ ہم نے قانون ہی بدل دیا ہم نے اپیل بھی پارلیمنٹ میں کر لی وہاں اس فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے تو دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹیکنیکلی توہین عدالت کر چکا ہے آرٹیکل دو سو چار کے تحت ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کے لیے ایک پرفیکٹ گراؤنڈ موجود ہے اور ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے لیکن عدالت اس میں کب تک رسٹرین کا مظاہرہ کرتی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ میرا گیس وارکی ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ رسٹرین ہی رہے گا کیونکہ جو عمرتہ بندیال صاحب خیر ان کے اپنی مجبوریاں تھی لیکن وہ جس حد تک اس پہ رسٹرین رسٹرین والا معاملہ کرتے رہے جاتے ہوئے چیف چسٹرز تھے اب آنے والے جو چیف چسٹرز ہیں نا ان سے ان کو کیا دیکھیں ان کے لیے تو یہ معاملہ ہے نا کہ دیکھیں کہ میں ٹوٹسلیس ہو جاؤں گا الیکشن کمیشن کو لگتا ہے کہ ہم پھر اور الیکشن کمیشن کے پشت پہ کھڑے ہوئے سارے ٹوٹسلیس ہو جائیں گے لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے مستقبل کے فیل وقت تو تو وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی چیف جسٹس بننے کی جو رونمائی ہے وہ اس طریقے سے ہوگے کہ ایسا چیف جسٹس ہے جس کے فل کورٹ کے فیصلے کے اوپر ملدر آمد نہیں کرتا الیکشن کمیشن آف پاکستان آٹھ اجلاس آٹھ اجلاس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کر چکا ہے اور ان اجلاسوں کا قطعا مقصد یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو عزت دینی اور اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کرنا ہے ان آٹھ اجلاسوں کا جو ٹوٹل آہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں وہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم اس فیصلے پر کس طریقے سے عمل درامت نہ کریں تو الیکشن کمیشن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کسی بھی وقت اس قسم کا کوئی اعلان کر دے گا اور وہ اعلان ایسے نہیں ہوگا کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو فلاں 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 وہ جو حادثے نہیں تسلیم کرتے یہ ممکن ہے کہ وہ کچھ سیٹوں کی الارٹمنٹ والا لیٹر ہے اس کو مقدم سمجھتے ہوئے وہ یہ کر ہی گزریں کم از کم جو جو پریس کانفرنس میاں محمد نواز شریف کے بحاف پہ عرفان صدیقی نے کی اور جو باقی لوگ اب باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ تقریباً اس وقت متوقع ہے جب شباز شریف جو ہے وہ امریکہ کا دورہ مکمل کر کے جو اپنا جنرل اسمبلی جلاس ہے اس کے بعد انتیس تاریخ کو واپس پہنچ جائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی حتمی معاملہ متوقع ہے صحیح بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا کمرس واقف میں ضرور بتائی گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ